بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے درشکوں وقت ہو چلا ہے کچھ بہت ہی بھیا وقت گھوسٹ انکاؤنٹرز پر نظر ڈالنے کا جنہیں دیکھنے کا مادہ اکثر کمزور دلوالوں میں نہیں ہوتا تو بغیر کسی دیری کے سلسلہ شروع کرتے ہیں دوستو ہماری پہلی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے فرنینڈو وکٹرالی نامت شخص دوارہ جب وہے اپنے پاس ہی میں ایک لوکل ریلوے سٹیشن سے گزر رہے تھے جسے پہلے سے ہی وہاں کے ستھانیے لوگوں دوارہ ایک ہانٹیڈ سائٹ بتایا جاتا تھا چونکہ فرنینڈو اس ریلوے سٹیشن کے کرمچاری بھی تھے وہے اپنے کلیگز کے ساتھ آنے والی کچھ ٹرینز کو پارک کرنے کے سلسلے سے ریلوے ٹریک کا معاینہ کر رہی تھے اور تب ہی کچھ ایسا گھٹت ہوا جسے پہلے تو فرنینڈو دیکھ ہی نہیں پائے اور جب انہوں نے گھر جا کر اس فٹیج کو چیک کیا تب یقیناً فرنینڈو کی بھی اس بھوتیا ریلوے سٹیشن کو لے کر رائے بدل گئی ہوگی تب یقیناً یہاں فرنینڈو نے یہ کیا کیپچر کیا آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے یہ انٹیٹی کسی لمبے بال والے ویکتی کی لگتی ہے کیونکہ چشمدید فرنینڈو دوارہ بتایا گیا کہ ان کے کلیگز اور خود ان کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ٹرینز بھی ایک دم خالی اور لوگڈ تھی تو یہ آدمی جیسے دکھنے والی فگر آخر ہو کیا سکتی ہے کوئی بھوت یا پھر کوئی مزاک تائے آپ کو کرنا ہے دوستو ہماری دوسری ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے کاربن ایکسپلورر دوارہ جنہوں نے یہ شارٹ پارانورمل انسیڈنٹ اپنے یوٹیوب چینل رافک ایشوز پر اپلوڈ کیا جس پر وہ اپنے روز مرہ کے ولاغز ڈالا کرتے تھے لیکن یقیناً اس ویڈیو میں کچھ ایسا وچلت ہوا ہے تب ہی تو یہ ویڈیو ہمارے ٹاپ تھری میں سے ایک میں شامل ہے اس ویڈیو میں رفیق ایک ابینڈنٹ پڑے گھر کو ایکسپلور کر ہی رہے تھے کہ کمروں میں گھومتے وقت ان کا سامنا کسی ایسی ہستی سے ہوا جس نے یقیناً ان کے پورے شریر کو تھنڈا کر دیا ہوگا اور اوز اور چی زیزیہ چھوڈا کر سامنڈا کردی اور چیزیں تو کیا اوز ہماروں کا سامنا چھوڈا کردی اوز ہمارے کچھ پڑے گھر اور اوز ہمارے کچھ چیز forgetting وہ زی میں بھنا چاہتا ہے وہ شكائے وہ زی میں بھنا زی میں گزیو دوارا بتایا گیا کہ ایک پرچھائی جیسی چیز کمرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی تھی اور انہیں دیکھتے ہی ایک جھٹکے میں ان کے سامنے سے اوجھل ہو گئی دوستو میں کہہ بھی دیتا کہ یہ کوئی مزاک بھی ہو سکتا تھا لیکن ایسی کسی اجنبی چیز کو کیمرے پر قائد کرنا یقیناً کسی سکیلڈ کیمرہ مین کی بھی بس کی بات نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بلا تھی کیا آپ خود ہی تائے کر لیجیے دوستو ہماری تیسری ویڈیو آئی ہے میکسیکو سے جسے ریکارڈ کیا گیا ایک آفیس کے نائٹ گارڈ دوارا پہلے تو اس پر کسی نے یقین نہیں کیا کہ اس کے ساتھ وہاں رات میں کچھ عجیب چیزیں گھٹ رہی تھی جیسے دروازوں کا زور زور سے بجنا اور تھوڑی ہی دوری سے کسی کا فس فسانا نائٹ گارڈ نے تیع کیا کہ وہ اب سب کچھ ریکارڈ کرنے کا ٹرائے کرے گا اور جو کچھ بھی اس نے ریکارڈ کیا یقیناً آپ سب کے بھی دیکھ کر ہوش اڑ جائیں گے اے کین آنڈا اہی لہو مارکہ پولیسیہ ہے اس نے پروپیات پریبادا اے تو بین اکا نہ جانے کہاں سے کسی بوڑھی عورت جیسی انٹیٹی کا سامنا نائٹ گارڈ سے ہوا جو اوپر دیوار سے اسے گھور کر چھپسی گئی مانو خود اپنے ہونے کا احساس نائٹ گارڈ کو کرانا چاہتی ہو یہ تو شکر تھا کہ لائٹ کی وجہ سے نائٹ گارڈ ابھی اتنا بھائیبیت نہیں ہوا تھا اور اس نے تیع کیا کہ وہ اب پھر سے سب کچھ چیک کر کے ہی آفیس بند کر کے جائے گا لیکن یقینا نائٹ گارڈ کے لیے اس اجنبی عورت دوارہ کچھ بھائیابک ہی مقصد تھے اسی لمبی سی انٹیٹی نے پھر باکسز کے پیچھے سے نکل کر نائٹ گارڈ کو اچانک سے ڈرا دیا جس سے نائٹ گارڈ اتنا ڈر گیا کہ وہاں سے بھاگنا ہی اس نے مناصف سمجھا لیکن آخر وہ چیز تھی کیا چونکہ اندھیرہ ضرورت سے زیادہ تھا لیکن پھر بھی یہ وہی بوڑی عورت کا سایا تھا جس نے پہلے دیوار کے اوپر سے نکل کر نائٹ گارڈ کو اپنے ہونے کی موجودگی کا احساس کرایا تھا آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں ضرور کومنٹ سیکشن میں جاننا چاہوں گا دوستو جو لوگ بھوت پریت پر وشواس نہیں کرتے ان کے لیے یہ انکاؤنٹرز یقینا کوئی ثبوت بن سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ہمارے بیچ ہی رہتے ہیں اور سمجھ سمجھ پر اپنے ہونے کا بھاو کرواتے رہتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں آپ کی ویڈیو پر کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر کے ضرور اپنا سمرتھن دیجئے گا کیونکہ ڈر سب ہی میں بنا رہنا چاہیے